جی سفندیہ منیب صاحب آپ کی خدمت میں میں سوال پیش کروں گا یہ سوال اٹھایا تھا تقریباً دو پروگرام قبل ارشاد انصاری صاحب نے اور پچھلے پروگرام میں انہوں نے گلا بھی کیا کہ میری ایمیل کا جواب نہیں دیا گیا تو ارشاد انصاری صاحب کو بھی دوسرے ایسے کالرز کو اور ہمارے ویورز کو جو ہمیں سوال بھیجتے ہیں یا کرتے ہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بعض ایسے سوالات ہیں جو تفصیل چاہتے ہیں ان کا تفصیل کے ساتھ جواب دی جاتا ہے بعض وقت پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے آج اب انشاءاللہ طرح اب چونکہ ہمارے پاس پروگرام کا بلکل آغاز ہے تقریباً وقت ہے کھلا تو اس وندیہ منیب صاحب سے درخواست کریں گے ارشاد انصاری صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسالمہ قذاب بھی کلمہ گو تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل تھا پھر احمدی اسے مرتض کیوں کہتے ہیں ہمارے دوست کا ذکر فرما دیا انصاری صاحب تو ہمارے مستقل اللہ سے سوال کرنے والے دوست ہیں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے ان کے سوال کے جائزے سے پہلے مسالمہ قذاب کے بارے میں جو بخواری شریف میں یا بعض مسند تاریخ کی کتابوں میں ذکر آیا وہ بیان کر دوں پھر انشاءاللہ ان کے سوال کا بھی جائزہ لے دیتے ہیں مسالمہ جو ہے یہ امامہ سے آیا تھا اور ان کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا یہ نو ہجری میں یہ لوگ مدینہ آئے ہیں تو جب یہ مدینہ میں آئے تو ان کو ایک جگہ پہ ٹھہرایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت تیہ ہوا ان کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ حضور سے ملنے گیا تو اس دوران کیونکہ سامان پیچھے تھا کافی سارا تو وہ مسالمہ کو سامان کے پاس کھڑا کر گئے یا ٹھہرا آگئے کہ آپ یہیں پہ ٹھہر ہیں ہم ملاقات کر کے آ جاتے ہیں دیکھاتے ہیں جب ملاقات ہوئی اس ڈیلیگیشن کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آپ کے ساتھ اپنی گفتگو اور سوارات کرنے کے بعد وہ ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کے بعد تحائف بھی کچھ دیئے تو اس پر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہمارا ایک آدمی سامان کے پاس بھی بیٹھا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس کو لے کر ان کی قیامگاہ پر بھی گئے قیامگاہ پر جا کر ملاقات ہوئی اور مسیلمہ سے بھی حضور نے اس وقت ملاقات کی تو وہاں جو مسیلمہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی ہے وہ بخاری میں محفوظ ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس طرح کیجئے کہ مجھے اپنے بات بطور خلیفہ نامزدگی کر دیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس سے ایک چھڑی تھی فرمایا کہ میں تو تجھے یہ بھی دینا پسامنی کرتا کجا تم خلافت کی بات کرتے ہو اس پہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرا انجام دکھایا ہے جو ہو کر رہے گا باقی باتیں ثابت بن کیس رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو فرمایا اگر تُو نے مجھ سے پیٹ پھیری تو اللہ تعالیٰ تجھے ضلیل کر دے گا یہ گفتگو ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آگئے ہیں اور بنو حنیفہ کا یہ ڈیلیگیشن یہ امامہ چلا گیا یہ امامہ پہنچ رہی مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور فقط نبوت پہ نہیں رکا اس نے قرآن کریم کی جگہ اپنی طرف سے آیات بنائی کہ یہ آیات ہیں جو مجھ پہ اتر رہی ہیں نماز کے بارے میں کہا کہ یہ معاف ہوگی ہیں بلکہ ایک جھوٹی دعویدار نبوت سجا کے ساتھ شادی کی تو اس کے حق مہر میں کہا کہ دو نمازیں تو وہی میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی تھی شراب کو حلال کر دیا زنا کو جائز قرار دے دیا پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ہے ایک خط میں اس نے لکھا کہ آپ کے ساتھ میں امور مملکت میں حکومت میں زمین میں وارثوں مشترکہ ہوں آپ کے ساتھ اختراک ہے میرا وارثوں بعد میں ہوتا اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شریک ہوں آدھی زمین ہماری ہے آدھی قریش کی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قذاب کے نام سے یاد کرتے ہو جواب لکھا کہ زمین تو اللہ کی ہے وہ جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے اس کے بعد پھر گیارہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال ہو گیا اور مسلمہ کا فتنہ موجود تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وشال ہوا ہے وفات ہو گئی ہے تو اس نے اپنے پیروں کاروں کے ساتھ مل کے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی جس کے جواب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروائی کرتے ہو اس بغاوت کو کچل دیا بخاری کا یہ واقعہ جو بعض باقی مہرخین نے بھی بیان کیا ہے اس سے ملتا جلتا ہی تقریبا سب کا واقعہ ہے بیان کرنے کا انداز اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمہ کے ایمان کا معاملہ شروع دن سے مشکوک تھا خاص طور پر جو اس نے مطالبات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا رہے ہیں کہ مسلمہ حقیقی ایمان سے بے نصیب تھا اس نے وہاں پہ بھی بحث کی اور پھر جا کے جو نبوت کا دعویٰ کر دیا اس سے یہ علم ہوتا ہے کہ اس شخص کا اسلام سے جو بھی تعلق تھا تھوڑا تھا بہت تھا ایمان لائے تھا نہیں تھا اس نے بارل ارتداز اشتیار کی اور روگردانی اشتیار کی چنانچہ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے خط کے جواب میں اس کو مخاطب کیا تو فرمایا کہ اس پر سلامتی ہو جو حدایت کی پیروی کرے اس کا مطلب یہ تھا کہ حدایت کے راستے کو مسلمہ ترک کر چکا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لکھنے کے بعد جماعت حمد یہ کس طرح اس کو راہ حدایت پر مان سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قذاب فرما رہے ہوں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کے لیے سلامتی مشروط قرار دے رہے ہوں اس شخص کو ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ اس کو مرتد کیوں کہتے ہیں جب ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتد کہہ دیا یا اسلام سے روگردان کہہ دیا یا اداعیت سے بھڑکا وہ کہہ دیا تو یہ ہم دی تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایسا عقیدہ رکھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دی بات تو اسی بات کو جماعت احمدی علیہ کے فضل سے فالو کرتی ہے میں انساری صاحب صحیح ارز کرنا چاہوں گا کہ انساری صاحب آپ جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسیلمہ کلمہ گو تھا اور اس کے باوجود جماعت احمدیہ اس کو مرتد قرار دیتی ہے معذرت کے ساتھ آپ اس کے مسلمان قرار دیتے ہیں کیا آپ اس کو اسلامی شریعت کو تبیل کرنے کے باوجود رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کھڑے ہونے کے باوجود جھوٹ بولنے کے باوجود قرآن کو منسوخ کرنے کے باوجود آپ مسلمان قرار دیتے ہیں یقینہ نہ آپ ایسا نہیں سوچ سکتے نہ آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر آپ پر ہمارا عقیدہ تو مشترکہ ہے اس سے سوال کی تو یہاں پہ اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن چونکہ آپ نے کیا تھا جواب دینا ہمارا فرض بنتا ہے وہ تو ہم حاضر ہیں ہر طرح کے جواب دینے کے لئے حاضر ہیں لیکن میں ارس کروں گا یہ تو آپ کے اپنے مسلمات ہیں کہ آپ بھی مسلمہ کو میرا نخیال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نعوذ باللہ آپ مسلمان قرار دیتے ہوں تو اس لئے مسلمہ نے جو کیا جو اس کے عامال تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق اس سے پھر سلوک کیا ہے اور اس کو رائرہ سے بھٹا ہوا قرار دیا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کے جو اپنے قائل قرار دیا اس پہ بھی میں ارس کروں گا کہ یہ ذرا دوبارہ غور فرما لیں کہ کیا وہ واقعی یہ کلمہ پڑتا تھا جو خاک سار نے دیکھا ہے اس کے مطابق تو اگر اس نے کسی وقت یہ کلمہ پڑا بھی تھا تب بھی جب وہ یہ ماما چلا گیا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا کیونکہ وہ تو مقابلے پہ کھڑا ہو گیا اس نے ساری شریعت کو بدل دیا اور بغاوت کا خط لکھا سامنے مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے اور کہا کہ میں تمہارے مقابلے پہ ہوں اور میں بھی رسول اللہ ہوں تو وہ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سار بڑھ سکتا ہے اس لیے جو آپ نے فرمایا کہ وہ کلمہ گو تھا اس کو بھی میرا خیال کہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ یہ دعویٰ بھی بھار المحلے نظر ہے یہ تو ہے کہ جب وہ آیا ہے اس نے ممکن ہے جماعت اور قوم کے ساتھ ایک حد تک ایمان کی طرف رجوع کیا ہو لیکن امامہ میں جاتے اس کا اسلام سے کوئی طالب نہیں رہا اس لیے آقام علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب مخاطب کیا ہے تو فرمایا السلام علیہ من اتبع الخدا تو چونکہ وہ حدایت سے رگردان نہیں کر چکا تھا اس لیے اس کے اوپر فرمایا کہ اگر حدایت کی پیر بھی کرو گے تو سلامتی ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ اسمان جیرمین صاحب جزاک اللہ